ان اللہ ما صابرین اللہ صبر کرنے باروں کے ساتھ ہے تو صبر یہ بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی طاقت ہے بہت بڑی قوت ہے ہمارے ہاں صبر کا مفہوم شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی اچھی روزی روزی کماتا ہے تو اس کے بھی مقابل پتہ خبوش ہو کے بیٹھ جائے اور کہے کہ میں صبر کر رہا ہوں نہیں صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے صبر اصل میں عربی زبان کے اندر گندب کے اس دھیر کو کہتے ہیں کہ جس دھیر میں سے جتنی مرزی کندب اٹھائی جائے اور معلوم نہ ہو گئی ختم ہو رہا ہے اور صبر اس بادر کو بھی کہتے ہیں جو کسی ایک جگہ اچھی طرح جم کے برستا ہے اور صبر سے مراد وہ مٹی بھی ہوتی تھی عرب کے لوگ جو کشتی کے اندر استعمال کرتے تھے جس سے کشتی دوب دی نہیں تھی تو یہ سارے مفہوم اگر اکٹھی دی جائیں تو اور قرآن جیز کی آیات کو دیکھا جائے کہ مسلمان میدان جہاد ہیں دشمن کے سامنے سینہ کان کے کھڑے ہوتے تو کیا کہتے تھے رَبَّنَا أَفْرِغَ عَلَيْنَا سَبْرَا وَسَبِّتْ أَغْلَامَا تو صبر کا اثر مفہوم یہ ہے کہ اپنے محنت کے میدان میں اتنا ڈٹ جانا کہ مشکلیں آتے جاتے خود بہت خود تھک جائے یہ شخص ہے صبر کر کے بعد بار بار گرے بار بار اٹھے گرتے ہیں شخصوار ہی میدان جنگ میں متفل کیا گئے جو گھنوں کے بل چلے یہ شخص ہے صابعہ حملے ہوں یہ بار بار جواب دے بار بار جواب دے امت نہ ہارے اب سمجھنے پتہ نہیں گھر میں بیٹھ کے رونا بھی نہیں اور محنت بھی نہیں کرنی شایدی سین کا نام صبر ہے نہیں اب دشمن کی مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہمیں ڈٹ جانے کی تفیق دے تو صبر ڈٹ جانے کا نام کہ پتہ ڈٹ جائے پریشانی کے آئے تو ڈٹ جائے اور پھر وہ کام کرے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا تو اس پریشانی کو دھوکا دے تو قرآن کے معنوں میں صابع شخص وہ ہے جو استقامت کے ساتھ ڈٹ گے برابر اپنے مقصد کی طرف بڑھتا چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے مانے والی زندگی بھی آسان کر دیتے ہیں اور مجھلے بھی اللہ اس کے لئے آسان کر دیتے ہیں